اسلام علیکم گائیز ویڈی نیور چینل مامس کوکنگ سیکرٹ اینڈ و لاغز تو آج کی بہت ہی ضب دستی ویڈیو ہے آج جو ہے ہم لوگوں کا پلان بنا اچانک سے کہ ہم لوگ جو ہے کہیں ہم نے پھرنے کے لیے چلتے ہیں اور سپیشلی گرمی اتنی زیادہ ہے کراچی میں تو پھر ہمارا یہ پلان بنا کہ ہم لوگ چلتے ہیں وارٹر پارک کسی اچھے تو پھر ہمارا یہاں کا پلان بنا وائلڈ وینچر کا پلان بنا ہمارا کہ ہم وائلڈ وینچر چلتے ہیں اور پھر ہمارے گھر سے اتنا دور بھی نہیں تھا تو ہم لوگوں نے یہاں جانے کا پلان کیا کیونکہ جس ٹائم پہ ہم لوگوں کا ارادہ بنا جانے کا اچانک سے تو پھر ہمیں یہ بیسٹ آپشن لگا جانے کے لیے اور یہاں پر ہم فرس ٹائم جا رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ فسٹا اور باقی ادر وارٹر پارک میں جاتے رہتے تھے تو اس وارٹر پارک میں ہمارا فرس ٹائم ایکسپیلینس تھا اور اتنا مزا آیا یہاں پر اتنا زیادہ ہم نے انجوائی کیا اور فیسلٹیز بھی یہاں پر بہت زیادہ تھی آئی تینک مطلب چتنی فیسلٹیز آپ کو فسٹا یا کسی اور اچھے وارٹر پارک میں ملتی ہیں وہی ساری فیسلٹیز یہاں پر بھی تھی اور پھر یہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے لیکن ہم لوگ یہاں پر نے بلکل صحیح ٹائم پر پہنچ چکے تھے زیادہ تر لوگ جو ہے اسی وقت آ رہے تھے اور ابھی ابھی ہی اوپن ہوا تھا تقریباً ساڑھے دس پجے کے وقت ہی اوپن ہو گیا تھا تو پھر ہم لوگ یہاں پر آئے ابھی سب لوگ انٹر ہو رہے ہیں ابھی کوئی بھی نہیں آیا تھا سب لوگ ابھی اسی ٹائم ہی آ رہے تھے اور یہاں پر لوگوں کی سٹنگ ایریا کے لیے بہت ہی زبردست خوبصورت خوبصورت سے ہٹ بنے ہوئے تھے جو شیٹ کے ساتھ تھے یعنی جو سٹنگ ایریا اویلیبل تھا وہ شیٹ کے ساتھ تھا اگر آپ لوگوں کو کھانا وغیرہ کھانا ہو یا بیگز وغیرہ رکھنے ہو یا پھر آپ لوگوں کو فردر کوئی بھی چیز اپنی یہاں پر رکھنی ہو تو آپ لوگ ازیلی بلکل پولز کے سامنے ہٹ بنے ہوئے تو یہاں پر آپ لوگ اپنا سمان رکھ سکتے تھے یہاں پر فاؤنٹینز بھی تھی بہت ساری سلائٹز بھی تھی ٹیوب پڑی بھی کافی سلائٹز تھی اور بکیٹس اور سب چیزیں جس طرح فیسٹا میں اگر آپ لوگ کے بھی گئے ہوں تو آپ لوگوں نے جس طرح سب کچھ وہاں پر بنا ہوا ہے بلکل اسی کو دیکھتے ہوئے یہ واتر پارک بھی بنایا گیا ہے اور اس کا پرائس بھی فیسٹا کے ایک لارڈنگ کم تھا آم آئی ٹھنک ون تھاؤنڈ روپیز پر پرسن اس کے چارجز تھے لیکن بہت ہی زبردست یہ بنا ہوا تھا اور ہم نے یہاں پر بہت زیادہ انچوائے کیا اور تقریباً تین ساہ تک کے بچے یہاں پر فری تھے یعنی تین ساہ تک کے جو بچے ہیں ان کے کوئی چارجز نہیں تھے اور عبداللہ کو تو خیر سٹارٹنگ میں اتنا دردر لگ رہا تھا پانی میں جاتے ہوئے کہ یہ نہ منع کر رہا تھا بار بار بھاگ رہا تھا کہ مجھے نہیں جانا پانی میں میں نہیں جاؤں گا ایک چیل اس کو پولز دیکھ کر نا درد لگ رہا تھا کہ کہیں میں ڈوب نہ جاؤں ایوین ٹیوب میں بھی جو ہے نا یہ بول رہا تھا کہ مجھے پکڑ کے رکھو مجھے پکڑ کے رکھو لیکن بعد میں تھوڑی دیر مطلب گزر گئی تو یہ تھوڑا سیٹل ہو گیا تھا اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پھر جو ہے یہ آٹومیٹکلی جو ہے نا خودی جو ہے پھر اس کا موڈ بھی سیٹ ہو گیا تھا اور پھر اس کو اتنا ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا باقی ہم لوگ یہاں پر خیر پرس ٹائم آئے تھے باقی وارٹر پارکس میں ہم لوگ جاتے رہتے ہیں مطلب کبھی بھی جیسے سمر سٹارٹ ہوتا ہے اور سمر کا جو ہے مطلب یہ ویدر سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر جو آپ کو پتا ہے کہ جب تک آپ لوگ وارٹر پارک نہ جاؤنا تب تک سکون ہی نہیں آتا تو بچے تو سپیشلی اتنا تنگ کرتے ہیں کہ اب ہمیں کہیں جانا ہے گھومنے پھرنے اور سپیشلی جو ہے جون جولائی کی جو ہے چھوٹیاں ہو جاتی ہیں بچوں کی سکولز وغیرہ کی کالجز وغیرہ کی تو پھر جانے میں مزہ بھی آتا ہے اس طرح کی پکنکس پر فیملی کے ساتھ نہ لیکن ہم لوگ زیادہ لوگ نہیں گئے تھے ہم لوگ مطلب ہماری فیملی جو ہے گئی تھی اور بہت جو ہے پھر ہمیں یہاں پر مزہ آیا تھا بچوں کے لیے الگ جو ہے پلئی آریا بنا ہوا تھا اور بچوں کے پولز الگ تھے بچوں کے سلائڈز الگ تھیں ویسے تو یہاں پر سارے ہی فیملی پولز تھے یعنی سب کے سب فیملی پولز تھے کوئی ایسا نہیں تھا کہ مطلب بوئیز کا ایریا ہے یا پھر یہاں پر یہ ایریا ان کا ہے ویسا ہے لیکن اسپیشلی فی میلز کے لیے لوگوں نے ایک جگہ ریزرف کی ہوئی تھی اور وہاں پر صرف فی میلز ہی مطلب جا سکتی تھیں کوئی میل آلاؤٹ نہیں تھا جیسے اگر کوئی ہے جو کمفرٹیبل نہیں ہو رہا سارے پولز میں ایک ساتھ جانے کے لیے اگر کوئی فی میلز ہیں وہ نہیں مطلب کمفرٹیبل نہیں ہیں سب کے ساتھ اس طرح پول میں جانے کے لیے مطلب کوئی صرف تھوڑا پردہ اگر کوئی کرتا ہو اس طرح سے تو ان کے لیے جو ہے یہاں پر اس طرح سے الگ سے ریزرف ایریا تھا فی میلز کے لیے اور وہاں پر پورا کور بھی کیا ہوا تھا اس جگہ کو یعنی کوئی میل اندر آلاو بھی نہیں تھا اور کور بھی تھا وہ ایریا تو یہ بھی ایک بہت اچھی چیز لگی مجھے کہ اگر کوئی لڑکیاں ہیں یا پھر کوئی بھی ہیں جو نہیں پسند کر رہی سب کے ساتھ پول میں جانا اور ان کو مطلب کوئی پرائیویسی چاہیے ہے یا پھر کوئی پردہ کرتا ہے جو بھی ہو اس طرح سے تو ان کے لیے الگ سے فی میلز کے لیے ایک ایریا ان لوگوں نے ریزرف کیا ہوا تھا تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھی چیز مجھے لگی اور بہت ہی زبریس بنا ہوا تھا اور بہت سارے پولز یہاں پر راؤنڈ آباوٹ ٹین ٹو ایلیون اس طرح سے پولز تھے یا پھر اس سے بھی زیادہ اور کافی سارے پولز بنے ہوئے تھے بچوں کے لیے بھی کافی سارے پولز تھے یہ نہیں کہ بچوں کے لیے بھی بس ایک ہی پول ہو یا دو ہی پول ہو بچوں کے لیے بھی کم از کم بھی تقریباً تین سے چار پولز بچوں کے لیے بھی بنائے ہوئے تھے پھر ایڈلٹس کے لیے بھی تھوڑے گہرے پولز بھی تھے یہاں پر اور سلائٹس بھی بہت ساری تھیں ایون کے ہم لوگ ساری سلائٹس ٹرائے بھی نہیں کر پائے ہم لوگ نے ساری سلائٹ پر جا بھی نہیں سکے کچھ سلائٹ ہم نے لیں اور کچھ سلائٹ ہم نہیں لے سکے کیونکہ ہمارا مطلب ٹائم ختم ہو گیا تھا وارٹر پارک کا اور تیکریبا ٹائمنگ تھی اس کی ٹین ٹو فائف کی ٹائمنگ تھی اور ٹائمنگ بھی بالکل صحیح تھی اور ایسی ٹائمنگ بھی نہیں تھی کہ بہت کم ٹائمنگ ہو تو ٹائمنگ بھی بالکل صحیح تھی بیچ میں لنچ بریک بھی الگ سے ہوا تو ہر چیز بہت ہی اچھی تھی یہاں پر بہت ہی اچھا یہ وارٹر پارک بنا ہوا تھا اور بہترین بنا ہوا تھا یہاں پر ایون ریزورٹ بھی ہے اور وارٹر پارک بھی ہے اگر کوئی جیسے پوری رات کے لیے بھی اگر کوئی بک کروانا چاہے یا دو تین نل کے لیے بک کروانا چاہے تو اس طرح کی اوپشنز تھے تو یہ تھا کہ یہ ریزورٹ پلس وارٹر پارک تھا اور یہ کوئی ایسی پروموشن ویڈیو نہیں ہے کہ ہمیں سپیشلی بلایا گیا تھا کہ آپ لوگ آئیں ویڈیو بنائیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں جنرل یہ سب چیزیں بتا رہی ہوں کیونکہ جب بندہ کہنی چاہتا ہے تو اس کا اچھے سو جگہ کا ریویو بھی شیئر کرنا چاہیے تو میں بس اپنا ریویو شیئر کر رہی ہوں اس جگہ کو لے کر کہ جب میں گئی تو مجھے یہاں پر کتنا مزہ آیا اور کیا کیا چیزیں تھیں اور باقی چینجنگ رومز بھی تھے یہاں پر اویلیبل ساتھ میں لوکرز بھی اویلیبل تھے جیسے اگر آپ لوگوں کا کوئی قیمتی سامان ہے جیسے فونز ہیں یا پھر کوئی کیش ہے یا پھر ایسے کوئی بھی چیز ہے جو آپ لوگ بہت سیکیور کر کے رکھنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی لوکر وغیرہ اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہیں تو لوکر کی بھی یہاں پر فیسلیٹی اویلیبل تھی لیکن لوکر کے الگ سی چارجز تھے جو آپ کو پی کرنے تھے لوکر کے مطلب چارجز پی کرنے تھے تو اس کے بعد یہاں پر لوکر بھی اویلیبل تھا پر فی آف کاؤس نہیں تھا لیکن یہاں پر سٹنگ ایریا بہت سارے بنی ہوئے تھے اور شیڈز بھی لگے ہوئے تھے شیڈز والے پول بھی تھے یہاں پر اور کافی ہم نے یہاں پر انجوائی کیا بہت ہمیں یہاں پر مزا آیا باقی کراچی کا جو ویدر ہے اور جو کراچی کا موسم ہے اس موسم میں اتنی کوئی گرمی کراچی میں ہو رہی ہے اور اتنی گرمی میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ واتر پرک چلے جاتے ہیں تو بندے کا بلکل موڈ ہی فریش ہو جاتا ہے اور بہت ہی انجوائی کرتا ہے لیکن یہ تھا کہ کچھ پول ایسے ہوتے ہیں چہاں پر شیڈز پول نہیں ہوتے بلکل سر پر دھوپ پڑتی ہے تو مطلب پھر کچھ لوگ اس طرح سے انجوائی نہیں کر پاتے تو ان کے لئے یہاں پر الگ سے شیڈز پول بھی تھے ابھی جیسے سامنے جو پول آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ شیڈ والا پول ہے اور اس طرح سے کافی ان کے شیڈ والے پول بھی تھے اور جو ایریا فیملز کے لئے ریزرف کیا ہوا تھے ان لوگوں نے وہاں پر بھی شیڈ ایک پول پر لگا ہوا تھا تو تقریبا میرے خیال میں یہاں پر دو سے تین شیڈ والے پول بھی تھے تو کافی مزہ آیا ہمیں یہاں پر اور کافی جو ہے اچھا بنا ہوا تھا بہت خوبصورت بنا ہوا تھا سیٹنگ کے لئے بھی کافی سارے آویلبل تھے ہرٹس بھی کافی سارے تھے اور پکنک کے لئے تو میں کہتی ہوں بیسٹ تھا بلکل اگر آپ لوگ فیملی وغیرہ کے ساتھ پکنک ملتب جانا چاہ رہے ہیں پکنک پر اور چاہ رہے ہیں کہ بیسٹ پکنک آپ لوگ کر کے آ جائیں تو میں کہتی ہوں فسٹا کے مقابلے میں یہ کافی بہتر لگا مجھے کیونکہ فسٹا کے چارجز بھی سے زیادہ ہیں دور بھی بہت ہے اور یہ آتا بھی کافی پہلے ہے اتنا زیادہ دور بھی نہیں ہے تو ایک درہاں سے نا کافی اچھا بنا ہوا تھا تو ہم لوگوں نے تو خیر کافی انجوائے کیا اور اس سے پہلے بھی ہم لوگ لاسٹ ائر بھی وارچر پارک جا چکے تھے تو ہم لوگ پہلے کسی اور وارچر پارک گئے تھے تو اس ٹائم بھی ہمارا ارادہ بنا تھا کہ ہم لوگ نا وائلڈ وینچر چلتے ہیں لیکن پھر ہم لوگ وہاں نہیں گئے کیونکہ مائنڈ ہمارا چینج ہو گیا تو پھر ہم کسی اور وارچر پارک میں چلے گئے تھے تو اس تار ہم نے سوچا کہ نہیں ہم نے وائلڈ وینچر ہی جانا ہے کیونکہ بہت مائنڈ بنا ہوا تھا اور لاسٹ ٹائم میں کینسل ہو گیا تو پھر سوچا کہ نہیں اس بار کینسل نہیں ہونے دیں گے اور اس بار ضرور جائیں گے تو اس بار پھر فائنلی ہم لوگ وائلڈ وینچر ہی آئے اور یہاں پر عبداللہ کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ کو خوش بھی ہو رہا ہے مزہ بھی آ رہا ہے اور ساتھ ساتھ در بھی رہا ہے پانی میں لیکن انجوائے سب نے بہت زیادہ کیا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو کر دیں تاکہ آنے والی ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان سب کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور آپ لوگ ہماری دیلی کی جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں وہ سب دیکھا کریں بہت ہی امیزنگ کانٹینٹ ہوتا ہے ہمارا اور فیملی ان فرنڈز میں شیئر بھی کیا کریں تو پانی بھی بہت ساف تھا ہر چیز مجھے پسند آئی یہاں پر مطلب اچھا لگا یہاں پر آ کر کوئی بھی ایسا بیڈ ایکسپیئرنس نہیں تھا نہ ہی کوئی چیز اچھی لگی جو پسند نہیں آئی سب کچھ ہی پسند آیا سب کچھ ہی اچھا لگا یہاں پر ہر چیز بیسٹ تھی تو کافی ہم نے انجوائی کیا تو باقی یہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگین بول رہی ہوں یہ بات کیونکہ اتنی محنت سے ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں ایڈٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے تو آپ لوگ جو ویڈیو واش کر لیتے ہیں تو لائک بھی کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں کیونکہ جس حساب سے ویوز ہوتے ہیں اس حساب سے لائک تو نہیں ہوتے تو باقی مجھے کومنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ ابھی تک کسی بھی ووٹر پارک گئے ہیں یا پھر اپنی سمر پکنک کر کے آ گئے یا نہیں کر کے آئے اور یہاں پر جو ہے نا ڈانسنگ فاؤنٹینز بھی تھے اور یہاں پہ بھی کافی بچے انجوائے کر رہے تھے بڑے بھی انجوائے کر رہے تھے اور سب خوش تھے سب اپنا لگی ہوئے تھے فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے تو اب اس مومنٹ پہ آکے عبداللہ صاحب کا ڈر ختم ہو گیا تھا اور اب وہ انجوائے کر رہا تھا کافی یہاں پر باقی آپ لوگ ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ